بسم اللہ الرحمن الرحیم دائمی نزلہ ذکام کی وجہ سے ہو یا ہائی بلڈ پریشر یا پرانی قبض جیس کے سباب سے جس کا علاج ہم جس علاج کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس سے بفضل خدا بہت سے پرانے سردرد کے مریض شفایاب ہوئے ہیں تیریس علاج کا کوئی ذالی بد اثر نہیں ہے بلکہ بہت سی دوسری بیماریاں مثلا اگر آپ دائمی قبض کے مریض ہیں دائمی نزلہ ذکام یا بلڈ پریشر کے پرانے مریض ہیں تو انشاءاللہ وہ بیماریاں بھی اسی علاج سے اس کے ساتھ ہی شفا پا جائیں گے پرانا مایگرین آدھے سر کا درد خواہ وہ سالوں پرانا ہو بفضل خدا ٹھیک ہو جائے گا نسخہ ملازہ فرمائے وطریف الوسط و خدوس ساختہ ہمدرد کرشی آفتاب کرشی اجمل وغیرہ کلو گرام پیک لیں کیونکہ وہ سستی بڑے گئے ایک تا ڈیڑھ چمچ ارکے گاؤزبان یا ارکے سونف ایک سو بیس ایمل یا نیم گرم پانی یا تازہ پانی یا چائے یا نیم گرم دودھ کے ساتھ کئی ماہ تک متواتر استعمال کریں نمبر دو اتریف الکشنیز ساختہ ہمدرد کرشی آفتاب کرشی اجمل کلو گرام پیک ایک تا ڈیڑھ چمچ ارکے گاؤزبان یا ارکے سونف ایک سو بیس ایمل یا نیم گرم یا تازہ پانی یا چائے یا نیم گرم دودھ کے ساتھ کئی ماہ تک متواتر استعمال کریں یہ دونوں ملا کے استعمال کر سکتے ہیں علاقہ استعمال کرنے کے ضرورت نہیں پرہے ترش بادی تلی ہوئی اشیا مرغن اشیا تیز مرچ مسالہ جات وغیرہ غزہ ابلی ہوئی سبزیاں خوشک روٹی مچھلی دیسی چوزے کی افنی کبوتر بٹیر کشوربہ وغیرہ وائٹمین اے ڈی کے کیپسول جنہیں پیش آئل کیپسول بھی کہا جاتا ہے پانچ سو اعمل والا بیگ خریدیں وہ بہت سستہ پڑے گا باقیدگی کے ساتھ استعمال کرتے رہیں